فرمائیے آج کیا ہو رہا ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلامل لا نبی آباد اما آباد آج ہم گفتگو کریں گے سورت بنی اسرائیل جو ستروی ستروی سورت ہے یہ تدوین اعتبار سے سترہ نمبر پہ آتی ہے اور جیسے کی ترتیب سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ جو مزامین قرآن کریم کے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ سورت عبراہیم میں موائد عاظم حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا جو پیغام توحید لے کر آئے تھے اور توحید کی شان میں جب ڈوبے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنا خلیر بنا لیا تھا پھر یہ کوئی اس کے بعد سورت حجر کا ذکر تھا جب انہوں نے اپنا پیغام توحید دیا نظریات پیش کیے تو نافرمانوں نے اترازات کیے تو پھر سورت حجر کے اندر ان شبہات کا اضالہ کیا گیا دور کیا گئے شبہات ساد مندوں نے پیغام کو مان لیا اور جو بدبخت تھے انہوں نے پھر انکار کیا جس کے نظریے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ برباد کر دیا ان پر عذاب نازل کر دیا پھر سورت الناحل آگی سورت الناحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ دین و ایمان کی حقیقت اللہ کی وحی ہے اللہ کی وحی کے پیغام سے پیغمبر آگے آپ کو جو ہے پیغام توحید دیتا ہے یہ کوئی خود ساختہ بات نہیں ہے لہٰذا وہی کی حقیقت کو واضح کیا جب وہی کی حقیقت کو لے کر جب وہ دائی آگے پہنچتا ہے تو ماننے وارے سادر پا جاتے ہیں اور جو زہر بدنصیب ہیں وہ محروم رہتے ہیں تو سورت الناحل کے اندر حقیقت کو بتایا اور ناحل شہد کی مکھیوں کو کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ شہد کی مکھی اور عام مکھی میں یہ فرق ظاہر کیا کہ شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے لیکن عام مکھی کھاتی تو فوضلہ بنتا ہے تو یہی مومن اور کافر کا فرق ہے کہ بظاہر دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک کھاتا ہے تو نور ایمان اس کے قلب میں اترتا ہے اور خدا کی نعم تو اقسام نہیں چھکتا ہے اور دوسرا کھاتا ہے تو وہ شرک کا کڑا کرکڑ بن جاتا ہے تو کوئی اس حقیقت کو واضح کیا تھا تو سورت الناحل کے بعد اب جو سورت بنی اسرائیل تو سورت جیسے میں نے بتایا سورت ابراہیم میں مواحد عاظم کا ذکر تھا اور سورت بنی اسرائیل میں محبوب عاظم کا ذکر ہے اور یہ محبوب عاظم سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور عجیب بات یہ کہ سورت کی ابتدا آپ کی ذات سے کی گئی سبحان اللہ علیہ اسرہ بی عبدی ہی کہہ کے آپ کو عبدیت کی شان پر فائز قرار دے کر آپ کے نام سے سورت کو شروع کیا کہ اس بندے کو لے گئے اور اس کا نام سے اسرہ بھی ہے اسرہ اس لے کہ اس میں واقعہ اسرہ ہے اور اسرہ جو ہے وہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرہ کہتے ہیں اور بیت المقدس سے عالم بالا تک کا عرش مولا تک کا جو سفر ہے اس کو بیراج کہتے ہیں بیراج تو اسرہ و بیراج جو ہے اس کی حقیقت کو یہاں واضح کیا گیا اور عجیب بات قدرت اللہ تبارک و تعاید دکھائے کیونکہ عبد کہہ کے یہ بتا دیا کہ جو پیغام توحید ابراہیم لائے تھے اس پاغے میں توحید کی حقیقت کو یہ محمد پہنچ گئے ہیں اور اس کی حقیقت عبدیت تھی کہ ایسے جھکے اور عبدیت کی اس مندر میں ایسا گوتا لگایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا اور نہ صرف محبوب عاظم بنایا بلکہ امام عاظم بنا دیا یعنی بیت المقدس میں ساری انبیاء کو جمع کر دیا بشمول ابراہیم علیہ السلام کے اور امام جو ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صرف اسراء کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا اور پہ بتا دیا کہ ان کو چاہنے والے اس محبوب سے محبت کرنے والے اگر نواز کا سجدہ کریں گے تو ہم ان کو روحانی طور پر وہ میراج کی شان دے دیں گے جس میراج بھی یہ توفہ ملا تھا تو اگر وہ اس توفے کو اڈاپٹ کریں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی برکت سے ان کو بھی ہم جو میراجے جو ہے وہ روحانی عطا کر دیں گے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اسراء تو میراج المومن کہ نماز مومن کی میراج ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں روحانی اور مانوی طور پر اس میراج کو حاصل کروں تو نماز کے سجدے میں گر جائے تو حدیث فرمائے کہ سجدے میں اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے تو یہ حقیقت نماز کی اس پر واضح کر دی اور پھر بتا دیا کہ جیسے کہ اسراء کو جو واقعہ رات کے ایک تھوڑے سے وقت میں ہوا تو اس صورت میں رات کے تحجد کو ذکر کر کے بتا دیا کہ اس رات کے اندر تحجد کے اندر غفلت میں سورہ مناسب نہیں اس تحجد میں اٹھ کر تم دو رکعہ سجدے کے دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طور پر میراج عطا کر دیں گے کیا بات ہے اس حقیقت کو اس میں واضح کیا گیا اور ظاہر ہے کہ پیغام توحید کی انتہا کو جب نبی پہنچے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا جنت کا معنی کتنا آسان ہے ہمارے مذہب میں واقعی بلکل حقیقت ہے اور قرآن کریم اس کا زبردہ سرچشمہ ہے تو جہاں تک اس کے یہ اس کے اندر ایک سو گیارہ صورتیں ہیں ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اور یہ مکی صورتیں ہیں ہجرت مدینہ سے جب وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کا ایک رام صورت اسراء بھی ہے جہاں تک اس کے فضائل و فواید کا تعلق ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاجت پیش آئی کوئی بڑی مشکل ہے وہوں پیش آگئی ہے اور وہ حل نہیں ہورا مسئلہ تو سات مرتبہ اس کی تلاوت کر کے دعا کی جائے یا سات لوگ بیٹھ کے یا کچھ لوگ بیٹھ کے سات مرتبہ کا ختم کر کے اور دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی مجلس میں مسئلے کو حل کر دیتے ہیں یہ اتنا مجرب اس کا یعنی یہ جتنے ہمارے پر سوال آتے ہیں فون کالز آتی ہیں اگر وہ اس کو اپنا لیں گھر کے افراد بیٹھ جائیں سات مرتبہ ختم کر کے دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو حل کر دیں اور دوسرا فیدہ ہے کہ اگر بچہ جو کوند ذہن ہے آج کل پڑھائی میں دل لے لگتا بچوں کا یا ذہن کھلتا نہیں ہے یا توترہ بولتا ہے زبان صاف نہیں ہے تو یا یہ بولتا ہی نہیں ہے بہت سے ایسے بچے آٹھ زم کا مسئلہ بولی نہیں رہا تو اس کے لئے بہت زبردہ سی صورت کہ یہ اکیس دن تک اس کو تلاوت کر کے رزانہ پانی پلایا جائے بچے کو اور شہد پر دم کر کے شہد چٹا دیا جائے تو اکیس دن کے اندر وہ بچہ بولنے لگتا ہے اور الحمدللہ کتنے لوگوں کو میں نے یہ بتایا تو لوگوں نے اس پر عمل کیا تو ان کے بچہ واقعی بولنے لگا اور زیادہ دن بڑھا لیے تو بچہ بلکہ صاف بولنے لگا اور ان کا توترہ پن بچے کا ختم ہو گیا یہ اس میں بڑا ایک نفع ہے اور اگر خواب میں آ جائے تو اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حاسد ہیں دشمن ہیں پریشان کرتے ہیں آپ کے آل اولاد کو پریشان کرتے ہیں تو رزانہ ایک مرتبہ کی تلاوت کا احتمام کریں مختلی اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں رزانہ تلاوت کر کے دشمنوں سے حفاظت اپنے لئے اپنی آل اولاد کے لئے قیامت تک کے لئے نفس و شیطان سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ نسلوں کی نسلوں کو ہر طرح کی حاصل دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے لکھا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہ خواب میں اگر اس کی تلاوت کو سنا یا پڑا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے اور آپ کو دنیا کے اندر و دین میں عزت عطا فرمائیں گے اور امام کروانی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر تلاوت کیا اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی جائز دیل مراد اگر ہے تو اللہ تعالی اس جائز دیل مراد کو پورا کر دیں گے تو اس کے یہ خواب میں اس کے فائدے ہیں مفتی صاحب ہماری کولروں کا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ